ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم سیر کرنے والے ہیں امہ حائمہ حلیمہ سلطان ترگت بامسی ارترل بھیم کے ملک کی ارترل کے موں سے ایک نام عوض خان عوض قبائل عوض نسل عوض خان کی مہر کا ذکر بار بار سنا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں عوض خان کون تھا کیا آپ جانتے ہیں آیہ سوفیہ کے ستون کے بارے میں مسیحوں کا عقیدہ تھا دشمن اس کے پاس پہنچے گا تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا کیا آپ جانتے ہیں آیہ سوفیہ مرد تھا یا عورت تھی اس نام کی مسیحوں کے نزدیک کیا اہمیت ہے کہیں آیہ سوفیہ میوزیوم کو مسجد میں تبدیل کرنا قیامت کے قریب آنے کا کوئی اشارہ تو نہیں معاہدہ لوزان کیا ہے کیا واقعی ترک دوہزار تیس کے بعد دوبارہ سلطنت عثمانیہ قائم کر پائیں گے یا قسطنطنیہ پر دوبارہ یورپی قبضہ کر لیں گے کیا آپ جانتے ہیں سعودی اور ترک ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں اردگان مادل کیا ہے کوسٹ گارٹ کے بیٹے نے کیسے ترکی کو دنیا کے دس بڑے سیاحتی ممالک میں شامل کر دیا اس کے علاوہ ہم بتائیں گے ٹاپ ریٹڈ ٹورسٹ اٹریکشن ان ٹرکی کے بارے میں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات پر مبنی ہے جسے آپ بڑے عرصے تک بھول نہیں پائیں گے سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو خوشگل دینیز وشعت کے شوخص جو بھلی کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آیا نو خوش شام دید اور ویلکم ٹرکی اس کا افیشل نیم رپبلک آف ٹرکی ہے ٹرکی یوریشیای ملک ہے یعنی بریعظم ایشیا اور یورپ دونوں میں واقع ہے ٹرکی کی 97 فیصد زمین ایشیا میں جبکہ باقی 3 فیصد یورپ میں ہیں محترم ناظرین ٹرکی کے 81 صوبے اور 600 کے قریب شہر ہیں عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ استمبول ہے اور رقبے کے لحاظ سے کونیاں سب سے بڑا پرونس ہیں ملک کا سب سے بڑا سٹی استمبول اور اس کی عبادی ڈیڑھ کروڑ سے زائد ہیں ٹرکی کی سرحدیں آٹھ ممالک سے ملتی ہیں اس کے شمال مشرق میں جارجیا مشرق میں آرمینیا آزربائیجان اور ایران جنوب مشرق میں عراق اور شام اور جنوب مغرب میں میڈیٹیرین سی مغرب میں یونان شمال مغرب میں بلگیریا اور شمال میں بحر اسود واقع ہیں ٹرکی کی افیشل لینگویج ٹرکش ہے ٹرکی زبان دنیا بھر کے ستر سے پچتر ملین افراد کے زبان ہیں جن کی اکثریت ٹرکی میں رہتی ہے تاہم قبرس یونان اور وسطی یورپ کے علاوہ مغربی یورپ خصوصا جرمنی میں رہائش پذیر تارکین وطن کی بڑی تداد بھی ترک زبان بولتی اور سمجھتی ہے اور سنٹرل ایشیا کی مختلف زبانیں بھی ٹرکش زبان سے ملتی جلتی ہیں یہاں تک کہ فارسی، اردو، عربی اور پشتو زبان کے ہزاروں الفاظ ٹرکش زبان سے ملتے جلتے ہیں موجودہ ٹرکی کا کر رکبہ آٹھ لاکھ چودہ ہزار پانسو اٹھتر مربع کلومیٹر ہے ٹرکی اپنے رکبے کے اعتبار سے دنیا کا سنتیسوں سب سے بڑا ملک ہے ٹرکی کی عبادی اس وقت آٹھ کروڑ بیس لاکھ سترہ ہزار پانسو بیس افراد پر مشتمل ہے رجب طیب اردوگان 1954 میں استمبول کی نواہی بستی قاسم پاشا کے کوسٹ گارڈ کے ہاں پیدا ہوئے 1994 میں استمبول کے میر بنے اردوگان نے شہر کی تعمیر و ترقی پر چار بلینڈ ڈالر کی خطیر رقم خرچ کی شہر کو پولوشن فری کر دیا استمبول دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کا پر امن اور ترقی جافتہ ترین شہر بن گیا 14 مارٹ 2003 کو ترکی کے وزیراعظم بنے ترک دلچسپ قوم ہیں یہ لوگ لبرل بھی ہیں اور مذہبی بھی لہٰذا اردوگان نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دلچسپ مارڈل بنایا یہ مارڈل آنے والے دنوں میں ترک مارڈل یا اردوگان مارڈل کہلائیا انہوں نے چند ماہ میں پورے ملک میں گورنس کا سسٹم ٹھیک کر دیا حکومتی نظام آن لائن ہو گیا عوام کو اب سرکاری دفتروں میں دھکے نہیں کھانا پڑتے تھے نہیں سڑکے بنی ریلوے کا نظام ٹھیک ہوا ترکش ائر لائن بحال ہوئی ترکش ائر لائن یورپ کی بہترین اور دنیا کی ساتھ میں بڑی ائر لائن بن گئی پولیس کے محکمے کو فوج جتنی سہولتیں دی گئیں حکومت نے ہاؤزنگ سیکٹر پر توجہ دی ملک بھر میں تعمیرات شروع ہو گئیں ترکی کے پانچ سو چھوٹے بڑے شہروں کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ناب طول میں گڑبرد ملاوٹ اور زخیرہ اندوزی ختم ہوئی زر مبادلہ کے زخائر 29 ارب ڈالر سے 92 ارب ڈالر ہو گئے ترکش کرنسی لی رہا ہے اور یہ ڈالر کے نصف تک پہنچ گیا لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ترک خاندان خوشحال ہوئے چنانچہ ترک معاشرہ بڑی تیزی سے یورپ کے برابر پہنچ گیا سیاہوں نے ترکی کا رخ کیا ترکی میں ہر سال 3 کروڑ سے زائد سیاہ آنے لگے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد یورپ اور عرب ممالک سے آتی ہے دنیا میں سیاہتی انڈسٹری کا والیم 3000 ارب ڈالر ہے سیاہت دنیا میں سب سے زیادہ منافع بخش انڈسٹری ہے اردگان نے پندرہ سالوں میں ترکی کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا آج آرمینیا کی سرحد سے ایران کی سرحد اور یورپ کی سرحدوں سے لے کر بلیک سی تک پورے ٹرکی کو دیکھ لیں آپ کو ہر شہر میں سیاہوں کے تھٹ کے تھٹ ملیں گے اور ترکی دنیا کے دس بڑے سیاہتی ملکوں کی فیرس میں شامل ہیں میڈیا کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا ترک ڈراموں نے پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری پر پنجے گارنا شروع کر دیا عشق ممنون مگنیفیسرن سینچری اور میرا سلطان اور اب دریلیس ارترول نے پوری دنیا میں بلاک باسٹر کامیابی کے ریکارڈ توڑے پی ٹی وی یوٹیوب چینل نے ارترول کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اسے ڈیڑھ عرب سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں اس چینل کے ساڑھے آٹھ ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں دریلیس ارترول سے لوگوں کو پتا چلا ترکش میں بھائی کو ارکی کردش بہن کو کس کردش بیٹے کو اول بیٹی کو کس ایولت ماں کو انا والد کو ببا عدب کے لیے بھیم کہا جاتا ہے تیب ارترول کا ڈراموں کے بارے میں کہنا ہے جب تک شیر خود اپنی تاریخ لکھنا شروع نہیں کرے گا تب تک اس کے شکاری ہیرو بنائی جاتے رہیں گے تیب اردگان کا اگلا ٹارگٹ اسلامی تشخص کی بحالی تھا صوفی رکس اور تبلیغ کی اجازت دے دی گئی سکولوں میں عربی رسم الخط دوبارہ مطارف کرا دیا گیا ملک میں شراب نوشی بھی محدود ہوتی چلے گی پردے، ہجاب، بھرکے اور داڑی سے پابندی ہٹا لی گئی مدارس بحال ہو گئے ملک بھرک کی مساجد عباد کر دی گئی پوری دنیا اس وقت ہل گئی جب آیا صوفیہ میوزیم کی پچاسی سال بعد دوبارہ مسجد کی حیثیت بحال کر دی گئی آیا صوفیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا پڑے گا محترم ناظرین اس کی تاریخ بہت پرانی ہے بحرِ اسود کے پانی کی تہہ میں انسانی عبادی کے اثار ملے ہیں ماہرین کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام کے توفان کا زمانہ بھی یہی ہے ممکن ہے اس توفان کے باعث بحرِ اسود کی سطح بلند ہوئی ہو اور نوح علیہ السلام کی پوری قوم بحرِ اسود میں غرق ہو گئی ہو جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا ٹرکی سے لے کر سینٹرل ایشیا کی تمام اقوام ترک بن یافس کی نسل سے ہیں اور اسی کی نسل میں کارا خان کے گھر اوز خان کی ولادت ہوئی ترکوں میں اوز خان کو انتہائی باعزت مقام حاصل ہے ترک تاریخ دانوں کے مطابق اوز خان پیدا ہوتے ہی بولنے لگا تھا اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اس نے پیدا ہوتے ہی گھوڑی کا دودھ اور گوشت مانگا جب اوز خان جوان ہوا تو اس وقت ڈریگن نماز جانور لوگوں کو مار کر کھا جاتا تھا ترک اس سے بہت زیادہ خوف زیادہ تھے اوز خان نے ایک بڑیا چال سے اس کی گردن اڑا دی اس کی کوششوں سے بکھرے ہوئے ترک قبائل بھی اکھٹے ہو گئے اوز خان کے بارہ بیٹے تھے جن سے یہ بارہ قبیلے بنے جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا تاریخ میں آگے جا کر اسی قبیلے کے سردار ارترل غازی کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی کانسی کا زمانہ یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی سلیوسی سلطنت کی حکومت رہی اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں نے اسے روم کا حصہ بنا دیا اسی دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام پر گنتی کے چند لوگ امان لائے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بغاوت کا الزام لگایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ترکی شفٹ ہو گئی تھی آپ کا گھر آج تک ترکی میں موجود ہے چوتھی صدی عیسیٰ میں کسٹنٹین وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جس نے کسٹنٹین اوپل کو روم کا دارالحکومت بنایا اسے شہروں کی ملکہ کہا جاتا تھا اور قرون وستہ میں یورپ کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر تھا یہ شہر ایشیا اور یورپ کے سنگم اور آبنائے باسفورس کے کنارے آباد دنیا کا واحد سٹی ہے جو دو بڑے آزموں پر واقع ہیں یہ دراصل یونانیوں کا آباد کیا ہوا شہر بازن تینم تھا اسی وجہ سے رومن بادشاہوں کو بازن تینی حکوران کہا جاتا ہے کسٹنٹین جب قدیم رومن شہنشاہیت کے تخت پر بیٹھا تو پورے ملک میں خانہ جنگی اروج پر تھی اس نے ایک دم یہ اعلان کیا خواب میں آسمان پر عیسائیت کا نشان چمکتا ہوا دیکھا ہے جس کی تعبیر کے نتیجے میں اس نے عیسائیت قبول کر لی تین سو بارہ عیسوی میں متحدہ روم کے تخت پر جلوہ گر ہو سکا اس کی والدہ عیسائی راہبہ بن گئی اور وہ بیت اللہم پلسطین چلی گئی اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پدائش پر گرجہ گر تعمیر کیا اس کی مزید تفصیل ٹریول ٹو اسرائیل پارٹ ٹو میں ہم نے دی ہے اور مسیحت کی ترویج مسیحت کو سرکاری مذہب کی حیثیت دے دی چرچ نے قدیم رومی مذہب کے ماننے والوں کو ہر طریقے سے مسیحی بنایا ان کے مندروں کو گرجہ گھروں میں تبدیل کیا پاگان عبادت پر پابندی لگا دی اس طرح بہت سے نئے لوگوں نے ڈھر کے مارے مسیحت تو قبول کر لی مگر فن تعمیر کے نام پر چرچ میں مقدس ہستیوں کی شبیحیں بنا کر اتپرستی کی بنیاد رکھی یاد رہے اس وقت تک سلیب کی پوجہ کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا اسی دور میں کچھ علماء نے ان بدعات سے بچنے کے لیے رہبانیت اختیار کر کے تنہائی میں رہنا شروع کر دیا کسٹنٹائن اوپل میں تین سو ساٹھ عیسوی میں پہلا لکڑی کا کلیسہ تعمیر کیا گیا اس کا نام ہائیہ سوفیہ رکھا گیا سینڈ سوفیہ یا آیا سوفیہ کون تھی یہ اٹلی کی رہنے والی مومنہ بیوہ نصرانی خاتون تھی جو مسیحی شہیدہ کے نام سے جانی جاتی ہیں سوفیہ اور اس کی تین بیٹیوں کو رومی بادشاہ نے آٹیمس رومی دیوی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا سوفیہ نے شرک سے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کیا انکار کی پاداش میں پوری فیملی کو عذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا ہائیہ سوفیہ چرچ اسی مومنہ شہیدہ کے نام پر بنایا گیا تھا جیسے جیسے وقت گزرا مسیحی فرقہ پرستی کی آگ میں چلنے لگے اور آخر پانچویں صدی میں مسیحی دنیا دو فرقوں کی سلطنتوں میں تقسیم ہوگی مشرق میں آرثوڈکس کلیسہ کی سلطنت تھی اس فرقے کا پایا تخت کسطنطنیہ تھا اس کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹری آگ کہلاتا ہے اور مغربی یورپ میں رومن کیتولک کلیسہ کی سلطنت تھی جس کا مرکز روم مجودہ اٹلی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپائے روم کہلاتا تھا آج بھی مغربی یورپ اور امریکہ والے ریشین کو اچھا نہیں سمیتے اس کی بڑی وجہ وہ آرثوڈکس مسیحی فرقے کے ماننے والے ہیں آیہ سوفیہ گزشتہ دو ہزار سال سے تاریخ کے لا تداد مناظر دیکھ چکی ہے چھٹی صدی میں لکڑی کا آیہ سوفیہ گرجہ گر جل گیا تو اسی جگہ کیسر جسٹن ٹین اول نے پانسو بتیس میں آرثوڈکس چرچ کے عالمی مرکز کے طور پر کلیسہ کی امارت کی پختہ تعمیر کرنا شروع کی آیہ سوفیہ کلیسہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسہ ویٹیکن سیٹی سے زیادہ قدیم متبر متبرک سمجھا جاتا تھا مسیحی دنیا اس کلیسہ کو اپنی مقدس ترین عبادت کا سمجھا کرتی تھی اور اس کی تعمیر پانچ سال دس مہینے میں مکمل ہوئی اسے بزند تینی فن تعمیر کا نچور سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گی اس وقت یہ دنیا کی پہلی مکمل محرابدار چھت رکھنے والی عبادت گاہ تھی گیارہ سو سال تک یہ امارت مسیحیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی مسیحوں کا عقیدہ بن چکا تھا یہ کلیسہ کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکڑے گا سلطان محمد فاتح نے جب 1453 میں قسطنطنیہ کو فضا کیا تو شہر کی عیسائی عبادی اس امارت میں گز گئی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا جب دشمن کسٹنٹین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا مشہور انگریز معرخ ایڈورڈ گیبن کلیسہ کی منظر کشی کرتے ہوئی لکھتا ہے گرجہ کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں عورتوں بچوں باپوں شہروں پادریوں راہبوں اور کماری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی کلیسہ کے دروازوں کے اندر اتنا حجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا یہ سب لوگ اس مقدس گمبت کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک لاہوتی امارت سمجھتے آئے تھے لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتے ہوئے اس کے گمبند والے حال میں داخل ہوئے نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی سلطان محمد فاتح نے فتح مکہ کی سنت کو دہراتے ہوئے کہا آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں تم سب امان میں ہو آیہ سوفیہ میں مجود عیسائی خاندان جو اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے سلطان کے اس اعلان پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور وہیں بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا یہی وجہ ہے کہ کسٹنٹائن اوپل جو کبھی عیسائی تہذیب کا مرکز تھا آج وہاں صرف 0.2 فیصد مسیحی ہیں سلطان محمد فاتح نے کہا چونکہ یہ شہر ہم نے حضرت عمر کے عیسائیوں سے معاہدے کے تحت بیت المقدس حاصل کرنے کی طرح حاصل نہیں کیا بلکہ لڑ کر فتح کیا ہے ہم جمعہ کی نماز یہاں ادا کریں گے سلطان نے آرثوڈکس قلیسہ کے اس تاریخی مذہبی مرکز اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت قلیسہ کے رہبوں کا ادا کی خرید و فروغ کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دار الحکومت انکرہ میں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ آج بھی دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ میں سے ایک ہے جہاں یہ بلڈنگ بزن تینی سلطنت کی طاقت کا نشان ہے وہیں بیرونی منار عثمانی مسلمانوں کی لازوال شان و شوکت کے گواہ ہیں اس لیے کہا جاتا ہے جو ترکی جائے اور آیا سوفیہ مسجد نہ جائے سمجھے وہ ترکی گیا ہی نہیں سوفیہ کی پوری امارت میں 170 ستون ہیں درمیانی گمت کا کتر 107 فٹ اور چھت کی انچائی 185 فٹ ہے چاروں کونوں کی چھے ڈھالوں پر اللہ محمد ابوبکر عمر عثمان اور علی نہائید خوشکت لکھ کر لگایا ہوا ہے اسی دن سے آیا سوفیہ 481 سال تک یہ جگہ آزانوں سے گونجتی اور سجدوں سے مزین رہی لیکن 1931 میں عطا ترک نے اپنی اسلام دشمنین میں پہلے اس پر تعلی لگائے اور پھر 1935 میں اسے ایک اجائب گھر میں تبدیل کر دیا تیب اردگان کی حکومت نے پچاسی سال بعد دوبارہ ساڑھے چار سو سالہ مسلم تاریخ کو زندہ کر دیا اب دوبارہ اس کے میناروں سے آزان کی صدا بلند ہو رہی ہے بلو ماسک ترکی کی سب سے قدیم مسجد نیلی مسجد ہے جس کو سلطان احمد مسجد یا بلو ماسک بھی کہتے ہیں یہ بالکل آیا سوفیہ مسجد کے سامنے واقع ہے ترکی سیاہوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہیں یہاں کئی ایسے سیاہتی مقام موجود ہیں جو کہ عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں تھنڈے ملکوں کے سیاہ استمبول، ازمیر اور اناتولیا کے گرم ساحلوں کا رخ کرتے ہیں جبکہ گرم ملکوں کے سیاہ بلیک سی اور ترابزن جیسے تھنڈے شہروں میں نظر آتے ہیں کیپیڈوشیا اور کونیا کی تو کیا ہی بات ہے چنانچہ سیاہوں کو تاریخ، ثقافت اور تفریح سے لے کر رقص تک سیاہت کی ساری سہولتیں ترکی میں ملتی ہیں اور ترکی ان سہولتوں سے ہر سال پچاس ارب ڈالر کماتا ہے کیپیڈوشیا جسے ترکش زبان میں کیپیڈوکیا کہا جاتا ہے یہ ایسا سٹی ہے جیسے فیری ٹیل کی کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کیپیڈوکیا ترکی کا قدرتی عجوبہ ہے اس کی چٹانی وادیوں کو دیکھنا ہر فوٹوگرافر کی خواہش ہوتی ہے چٹانوں پر لہروں کی طرح غاروں میں بنے گھر لاوا کے پھٹنے کے بعد برف باری سے وجود میں آئے یہاں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور لوگ ہزاروں سالوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں اگر آپ اسے پیدل نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ ہارٹ ائر بیلون رائڈ کے ذریعے خوبصورت نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں کپیڈوکیا دنیا کا واحد شہر ہے جسے دیکھنے کے لیے صبح صبح ہزاروں غبارے فضاء میں اڑتے ہیں اس کی فیس دھائی سو یورو ہے محترم ناظرین ترکی کی معیشت کے بارے میں بتاتا چلوں ترکی کا سلانہ جی ڈی پی دو اشاریہ دو ٹریلین ڈالر ہے یہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، الیکٹرونکس، لباس اور ٹیکسٹائل کی مسنوات نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ترکی میں فیکس آمدنی ستائیس ہزار ڈالر ہے ترکی کا کیپیٹل انکرا ہے یہ پچاس لاکھ کے قریب نفوس پر مشتمل سٹی ترکی کا سینکڑ لارجسٹ سٹی بھی ہے اس کا پرانا نام انگورہ تھا انکرا اناتولیا کے وسم واقع ایک اہم تجارتی اور سنتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ترک سیاست کا گہوارہ بھی ہے بورسا استمبول سے ڈائی سو کلومیٹر دور ترکی کا چوتہ سب سے بڑا شہر ہے اپنے باغات کے باعث یہ شہر یشل بروسا یعنی سبز بروسا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شہر اپنی برفانی تفریقہ ہوں عثمانی سلطانوں کے مزارات اور ذرخید میدانوں کے باعث بھی مشہور ہے ناران کی طرح تھنڈا علاقہ ہے اسی شہر سے ترکی کی ستر فیصد آبادی کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے بورسا کی وجہ شہرت ایک بہت بڑا چنار کا درخت ہے جس کی عمر سات سو سال کے قریب ہے اسی چنار کے درخت کے سائے میں تیرہ سو چھبیس میں ارترول غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی تیرہ سو چھبیس میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا اور تیرہ سو پینسٹھ میں اردنا کی فتح تک اسے یہ عزاز حاصل رہا افسس رومن شہروں میں سے ایک ہے افسس کھنڈرات یادگاروں سنگ مرمر سے بنی سڑکوں کا شہر ہے رومن سلطنت کے سنہری دور کی زندگی کیسی تھی جاننے کی بہترین جگہ ہے توپ کاپی پیلس توپ کاپی محل یقین سے بالاتار محل آپ کو بادشاہوں کی بے چین تصوراتی دنیا میں لے جائے گا اس کا انٹیریئر ٹائل اور شہانہ زیورات سے سجا ہے یہاں پہنچ کر آپ کو سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت کا صحیح اندادہ ہوگا یہی پر بیٹھ کر ترک عثمانی سلطان یورپ افریقہ سے مشرق وستہ تک حکومت کرتے تھے پامو کلے جسے انگلیش میں کارٹن کاسل کہا جاتے ہیں یعنی روئی کا قلعہ ترکی کے سب سے مشہور قدرتی اجائبات میں سے ایک ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو قدرت کے شاہکار پر بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور کرتا ہے سورج ڈھلتے ہی ٹیورٹائن چمکنے لگتے ہیں اور تصاویر بنانے کے شوکین شام کو وزٹ کرتے ہیں یہاں ہیری پولس کے کھنڈرات کے نظارے اور دنیا کے قدیم ترین سپا سینٹر کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں سمیلا مونسٹری سمیلا خان کا بحیرہ اسود کے ساحل کے ساتھ پہاڑی کے دہانے پر بنی خان کا ہے یہ مسیحی ظاہرین کے لیے ایک ستارے کی طرح توجہ کا مرکز ہے اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام یہاں عبادت کیا کرتی تھی ماؤنٹ نیمروٹ مشرقی ترکی کے لیے سر فرس گمنے والی جگہوں میں سے ایک ہے نیمروٹ کی پہاڑی چوٹی میں بڑی تداد میں مجسموں کی ٹوٹی ہوئی باقیات بکری ہوئی ہیں یہ عجیب و غریب اور تنہا جگہ ترکی کے سب سے عجیب اثار قدیمہ میں سے ایک ہے دو حیکل بڑے بڑے دیوتاؤں کے بنجر چوٹی پر پڑے سر اس بات کا اعلان کرتے ہیں اس کائنات کا مالک ہی اللہ ہے جو عزل سے عبد تک ہے جسے موت نہیں آتی جسے اونگ نہیں آتی جسے کوئی زوال نہیں ہے دوستو مغربی طاقتیں دو ہزار تیس سے خوف زدہ کیوں ہیں ماہدہ لوزان کیا ہے اس ماہدے کے تحت تینوں برازموں میں خلافت عثمانیہ کی املاک ضبط کر لی گئیں سلطان کے خاندان کو جلاوطن کر دیا گیا ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دے دیا گیا ترکی پٹرول کے لیے ڈریلنگ نہیں کر سکتا تھا باس فورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی کسی بحری جہاز سے ٹیکس رسول نہیں کر سکے باس فورس کی اہمیت کا اندازہ اس بار سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کہ ہم پلہ قرار دی جاتی ہے طیب اردگان واضح کر چکے ہیں ہم پٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھو دیں گے اسپیندوس انتالیا کے بالکل جنوب میں رومن تھیٹر آف اسپیندوس ہے جہاں رومی دور کے وزراء جشن منایا کرتے تھے کلاسیکل ایج تھیٹر قدیم نوادرات کے ستاروں کی طرح نگاہوں کا مرکز ہے کروزنگ دا میڈیٹریئن بحیرہ روم کا سفر کرنے کے لیے ترکی کی بہت بڑی سہلی پٹیو موجود ہے جہاں بہت سے ٹوریسٹ پارٹ موجود ہیں ایک مشہور سفر بلو کروز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ساحل کے نیچے فتحے سے جنوب کے ساحل تک اولمپس کے قریب اترنے تک کا سفر کہلاتا ہے دوستو ترکیش فوڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں ویسے تو ترک قوم کا کھانا باربیو کیوں کے ساتھ ساتھ سبزیاں سلاد پراتھا اور پنیر ہوتا ہے جب بھی آپ ترکی جائیں گرم گرم آلو اور پنیر کے پراتھے جو ترکوں کے مرغوب سنیک ہیں ضرور کھائیں اگر آپ کافی کے شوقین ہیں تو ترکیش کافی کا پہلا گونٹ آپ کو ہلا دے گا عام کافی سے پانچ گنا زیادہ کڑوا یہ ٹیسٹ ہر کسی کے بس کا نہیں یہ بغیر چینی کے پی جاتی ہے دوستو جس طرح عربوں کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پسند ہے ترکوں کو گھوڑے کا گوشت اور گھوڑی کے دودھ کی چائے بہت مرغوب ہیں اسی وجہ سے ترک قوم بہادر اور دوستوں کی قدر کرتی ہے خصوصا ہر ترک پاکستان اور پاکستانی قوم کا بہت احترام کرتا ہے آپ جس ترک سے بھی ملیں اور بتائیں ہم پاکستان سے آئے ہیں تو آپ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملائے گا ریسٹورانڈ میں چند اضافی آئٹم مفت پیش کریں گے یہاں لڑکیاں 21 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں یہاں کی اوس عمر 76 سال ہے اولنڈینیز نقابل یقین بلیو وارٹر قدموں میں لش گرین جنگلات بھیڑ سے برپور سفید چمکتی سریت والے ساحل کا لطف پیرا گلائڈنگ کے ذریعے لینے کے لیے فتح کے قریبی چوٹی پر دنیا کے سب سے بڑے پیرا گلائڈنگ سپارٹ بابا داگ پر پہنچیں اور جادوی نظاروں کا پیرا گلائڈنگ کے ذریعے آسمانوں میں اڑتے ہوئے نظارہ کریں انتالیا بحر روم کے مرکز میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے شہر کے باہر بیچز یورپی سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور اس شہر میں آج بھی عثمانی طرز تعمیر دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ شہر سیحت کے حوالے سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے محترم ناظرین سعودی ترکوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی دو طبقے ہیں ایک ترکوں کو صحیح سمجھتا ہے دوسرا سعودیوں کو حالانکہ دونوں کو بیسک معلومات سے زیادہ کچھ نہیں پتا جب سعودی عرب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے سلطنت عثمانیہ کا دور یاد ضرور آتا ہے آیہ سوفیہ کے این سامنے سن 1818 میں سلطنت عثمانیہ کے فوجی سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بن سعود اور ہنبلی امام کو ایک زنجیر میں جھکڑ کر استمبول لائے جب عبداللہ بن سعود کا سرکلم کیا گیا تو ایک بہت بڑا حجوم آیہ سوفیہ کے باہر جشن منا رہا تھا شاہ عبداللہ بن سعود کی سر بریدہ لاش کو تین دن تک رکھا گیا تھا اسی دوران سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے اس وقت کے سعودی دار الحکومت دہریہ اور ریاض کے مضافات میں حملہ کیا تھا سعودی عرب کے مجودہ حکمران چوراسی سالہ شاہ سلمان اور چونتیس سالہ ولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان عبداللہ بن سعود کے خاندان سے تلق رکھتے ہیں جن کا آیہ سوفیہ کے سامنے سرکلم کیا گیا تھا ایک اور غلط فہمی کے بارے میں بتاتا چلو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے پورے سعودی عرب پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اگر آپ بھی ایسا سمجھنے والوں میں سے ہیں تو بتاتا چلو سعودی عرب کی صرف ساحلی پٹی یعنی مکہ اور مدینہ عثمانیوں کے مات تحت رہے ہیں اور یہ بات سن کر آپ کو جھٹکہ بھی لگ سکتا ہے کہ کوئی ترک سلطان کبھی بھی حج پر نہیں گیا یعنی کہ کسی بھی ترک سلطان نے حج نہیں کیا اور یاد رہے عربوں کے نزدیک ترکی کے آخری سلطانوں نے بدعات، قبر پرستی، صوفی ڈانس اور قوالیوں کو فروغ دیا تھا اسی وجہ سے ارترل پر سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب، امارات میں پبندی آئے دیں دوستو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو عرب قبر پرستی کے خلاف ہیں وہی آج اسرائیل کی جھولی میں پکے پھل کی طرح گرتے جا رہے ہیں یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کے جو بہت نزدیک آ چکا ہے اور دوسری حدیث کے مطابق اس فتنے سے عرب کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا عربوں اور اسرائیل کا یہ معاہدہ اسی تباہی کی جانب اٹھنے والا پہلا قدم ہے قسطنطنیہ آپ کی پشین گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے سید الانبیاء کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے یہ شہر آپ کی پشین گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ ملحمت القبرہ سے متعلق ہیں اور آرثوڈکس مسیحوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پشین گوئی جس میں بتایا گیا ہے قسطنطنیہ ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس حدیث پر اتنا یقین ہے کہ آرثوڈکس کلیسہ کا سربراہ آج بھی اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسہ قسطنطنیہ لکھتا ہے اور سیدنا امام مہدی کی فتوخات میں فتح ہونے والا آخری شہر قسطنطنیہ ہی ہوگا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پشین گوئی کرنے والی بابا وانگا نے کہا تھا 2043 تک یورپ میں مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی اور اس کی ایک پشین گوئی کے مطابق 2046 سے 2070 کے درمیان ایک مسجد پر حملہ ہونے کے بعد امریکہ مسلمانوں کے ایک شہر پر حملہ کرے گا اور ایک نئی طرح کا ہتھیار استعمال کرے گا جس سے درجہ حرارت تیزی سے گر سکتا ہے دوستو تیزی سے بدلتے حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمیٹس میں بتائیں ہمیں اگلی ویڈیو کس کنٹری پر بنانی چاہیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو